بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحمن محترم جناب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں دوسروں سے سمجھودا بات کی جو اس طرح ہے حجور صلی اللہ علیہ وسلم حجرت ابو عیوب کے مکان میں ٹھہرے تھے چونکہ ان کے مکان کے سامنے ایک بنجر جمین پڑی ہوئی تھی اس لئے مسلمان روجانہ اس میدان میں جمع ہوتے اور حجور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچ کر واج وے نصیحت فرماتے تھے جو لوگ مکہ سے اپنے وطن اپنے گھروں کو چھوڑ آئے تھے وہ محاضر کہلاتے تھے اور جو لوگ یسرب کے رہنے والے تھے وہ مشلمان ہو کر محاضروں کی مدد کر رہے تھے وہ انصار کہلانے لگے محاضروں اور انصار میں ایسی محبت قائم ہو گئی تھی جیسی حقیقی بھائیوں میں بھی نہیں دیکھی گئی یہ حجرت کا پہلا سال تھا سن حجری سال سے شروع ہوا جو اسلامی دنیا میں آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا اگرچہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ محاضر اور انصار ایک رہوں دو قابل کالب بن گئے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس رکھتے ہیں مگر ضرورت اس بات کی تھی کہ تمام مسلمان سمجھ لے کی حقیقی بھائیچارہ کیا چیز ہے ایک دن جب کی تمام مسلمان محاضر اور انصار ابو ایوب کے مکان کے میدان میں جمع تھے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واج فرمایا اور بتایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں سگے بھائیوں سے جیدہ آپس میں محبت ہونی چاہیے جو مسلمان آپس میں اپنے بھائی یعنی مسلمان کی مدد نہ کرے گا اس کے دکھ درد میں سامل نہ ہوگا کسی مسلمان سے حسد کرے گا یا کسی مسلمان سے دسمنی کرے گا یا کسی مسلمان کو تکلیف دے گا یا نقصان پہنچائے گا اس پر کہرِ الٰہی ناجل ہوگا قیامت کے دن میں اس کی سفارس نہ کروں گا اس کے تمام عمل جایا ہو جائیں گے اور وحدوجک کی دہکتی ہوئی آگ کا اندھن بننے کے لئے ڈال دیا جائے گا تقابر اور کھمنڈ سیطانی وسوسہ ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کو اپنے سے کم تر سمجھنا کسی گریم مسلمان کو خستہ حال ہونے کی وجہ سے حکیر خیال کرنا نہایت بری بات ہے اس سے خدا ناراج ہوتا ہے قیامت کے دن دولت مندی یا خاندان نے پوچھا جائے گا بلکہ عمل کے بارے میں سوال ہوگا روجہ حج جقات نماج کے بارے میں پوچھا جائے گا مسلمانوں کو حکیر سمجھنے والے مسلمانوں کے عمل بھی جایا ہو جائیں گے اور وے بھی دوجک کی دہکتی آگ میں ڈال دیے جائیں گے مسلمان بھائی بھائی ہے اور انہیں بھائی بھائی ہی بن کر رہنا ہے ایک خوشحال اور اثردار مسلمان کا فرج ہے کہ وہے اپنے گریب کی ہر ممکن مدد کرے جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے فرستے اس کے حق میں دعائے کھیر کرتے ہیں خدا اپنے مقرب فرستوں سے فرماتا ہے کہ تم گواہ رہو کہ میں نے آج فلاہ مسلمان کے تمام گناہ اس لئے معاف کر دیے کہ اس نے فلاہ گریب اور مسیبت جدہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی ہے کس قدر خوشی کی جگہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے تو خدا اس سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اس لئے مسلمانوں آپس میں محبت اور تعلق بنائے رکھو کسی مسلمان کو حقیر اور جلیل نہ سمجھو ورنہ تمہارے بھلے عمل جایا ہو جائیں گے اور تم بڑے گھاٹے میں رہو گے جب تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ہر طبقے کے مسلمان آپس میں برابری کا درجہ رکھتے ہیں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر کوئی برطری نہیں ہے خدا کا یہی حکم ہے کہ مسلمان آپس میں محبت کریں ہم دردی رکھیں برابری کا برطاؤ کریں اور ملجل کر رہیں مسلمانوں کا یہ فرج ہے کہ اپنے گریب بھائی کی ہر ممکن طریقے سے مدد کریں جو مسلمان کسی مسلمان مسلمان کو جنگ یا مصیبت سے بچاتا ہوا مارا جائے گا وہ سحید کہلائے گا سحید مرتے نہیں بلکہ جندہ رہتے ہیں مسلمانوں خدا کی خوصی حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپس میں محبت اور بھائی چارہ پیدا کرو کبھی کسی مسلمان سے دوسمنی نہ رکھو اس تقریر کو تمام مسلمان بڑے گور اور سوک سے سن رہے تھے ان کے دلوں میں ہر ہر لفظ بیٹھتا جا رہا تھا چنانچہ جب آپ نے تقریر ختم کی تو تمام مسلمانوں کے دلوں میں محبت و پیار کا دریہ لہرے لینے لگا وہ کچھ اتنے متاثر ہوئے کہ انسار نے اسی وقت محاضروں سے بھائی بھائی کے تعلق قائم کر لیے اور انہیں سگے بھائی سے زیادہ سمجھنے لگے چنانچہ جن انسار کے دو دو اور تین تین بیویاں تھیں انہوں نے اسی وقت ایک ایک دو دو کو طلاق دے کر اور ان کا محاضروں سے جن کے پاس بیویاں نہیں تھی نکاح کر دیا اس کے بعد حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا جمین کا یہ حیثہ جس میں ہم سب بیٹھے ہیں کسی کی ملکیت ہے معاذ بن افرہ ایک خوشال اور دولتمند انساری تھے انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمین میرے رستاروں کی ہے دو یتیم بچے اس کے مالک ہیں حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ یہاں ایک مسجد بنائی جائے اور مسجد کے قریب ہی میں بھی مکان بنا لوں معاج نے کہا اس نیک کام کے لئے یہ ہے جمین حاجر ہے حجور صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر شروع کر آ دیں میں اپنے آجی جو کی رجامندی حاصل کر لوں گا حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں اس لئے قیمت تیہ کر دیجئے اتفاق سے اس مجمع میں وہ دو یتیم بچے بھی موجود تھے دونوں کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس جمین کو آپ کی نظر کرتے ہیں آپ جو چاہیں سوک سے بنا لے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے بچوں تمہاری اس دریادلی کا سکریہ مگر میں چاہتا ہوں کہ تم قیمت لے لو اور ان پیسوں کو مواج کی معرفت تجارت میں لگا دو دونوں بچوں نے کہا اگر حجور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے تو ہمیں یہ بھی منجور ہے چنانچہ کچھ آدمیوں نے قیمت تزویز کی حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبک صدیق رضی اللہ عنہ کو قیمت ادا کرنے کا حکم دیا حضرت ابوبک نے فوراں قیمت ادا کر کے بینامہ لکھوا دیا اس میدان میں کچھ خجوروں کے پیڑ تھے کچھ مصرکوں کی قبریں تھیں حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پیڑوں کے کٹوانے اور قبروں کو ہموار کرنے کا حکم دے دیا اور مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا حجور صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد کی تعمیر کے کام میں لگے محاضر اور انصار بھی پورے جوک اور سوک سے اس کام کو انجام دے رہے تھے اس طرح امید کے خلاف مسجد بہت جلد بند کا تیار ہو گئی مسجد کی دیواریں پتھر اور گارے سے بنائی گئی چھت کھجور کی لکڑی اور کھجور کے پتوں سے بنائی گئی مسجد تیار ہونے پر یسرب کے تمام مسلمان اسی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے لگے مسجد کی تیاری کے بعد حجور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تعمیر ہونے لگا پھر حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے جید بن حارس اور ابو رافیہ کو مکہ معظمہ اس لئے روانہ کر دیا تھا کیوے حجرت فاطمہ حجرت کلسوم حجرت سودہ بنت جمع حجرت اسامہ بن جید ان کی والدہ حجرت ایمن حجرت ابو بک عجیز اور ان مسلمانوں کو جو مکہ میں رہ گئے ہیں اپنے ساتھ لے آئیں حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے یسرب میں آ کر دیکھا کہ یسرب اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں کافر اور یہودیوں کا توتا بول رہا ہے ان کے مقابلے میں مسلمان کمجور اور تھوڑے ہیں حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یسرب میں امن و امان اس وقت تا قائم نہیں ہو سکتا جب تک کی مصرک یہودی اور مسلمان تینوں میں کوئی سمجھوتا نہ ہو جائے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ڈر تھا کہ کفار مکہ یسرب والوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھار کر کے کھانا جنگی نہ کرا دیں اس لئے آپ نے یہی مناسب سمجھا کہ ان تینوں گروپوں میں ایکہ قائم ہو جائے اور یہ تینوں فرقے ایک دوسرے کے ساتھ ہی بن جائیں ایک دن آپ نے یہودیوں اور مسرکوں کے تمام بڑوں کو جمع کیا مسرکوں میں سب سے زیادہ ہر دل عجیج عبداللہ بن عبی تھا یہ ہے آدمی نہایت تضربیکار حسیار اور چالاک تھے یسرف والوں کو اسے باغسہ بنانے پر تیار تھے اس کے لئے سنہیرہ تاز تیار کرا لیا گیا تھا لوگ ساندار جلسہ ترتیب دے کر اس کی ساحی کا اعلان کرنے والے تھے کہ انہی دو دنوں میں حجور صلی اللہ علیہ وسلم یسرف تصریف لے آئے عوصوی خجرج کے بائزت لوگ مسلمان ہو گئے اس طرح عبداللہ بن عبی کی ساحی ادھر میں لٹک کر رہ گئی عبداللہ کو مسلمانوں اور مسلمانوں کے حادی کا داخلہ نہایت ناغوار گزر ان کے آنے سے اس کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا وہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رکیب اور دسمن سمجھ نے لگا پر چونک وہ ہچالک بھی بہت تھا اس لئے جمانے کے رکھ کو دیکھتے ہوئے اپنی دسمن کو چھپائے بھی رہا اور اوپری دل سے مسلمانوں کا ہمدرد بنا رہا حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ ہوتے کی فجہ بنانے کے لئے ایک صبح بلائی عبداللہ بن عبی بھی اس میں سریخ ہوئے آج کے لئے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ہم حاجر ہوں گے دوسروں سے سمجھ ہو دا واقعے کے باقی حصے کو لے کر تب تک کے لئے اللہ حافظ